بہت اچھا بہت خوب ماشاءاللہ مولانا عید شام رضا صاحب قبلہ کی آپ نے بہتین نصیت اور بہتین نصیت آمیز گفتگو کی کی طالبات کو کسی بھی موقع پر قرآن کی تعلیمات سے جدہ نہیں ہونا چاہیے چے جائے وہ طالب علمی کا زمانہ ہو یا فارغ ہونے کے بعد بھی یعنی تعلیم سے فراغت کے بعد بھی ہمیں قرآن سے اپنی وابستگی چھوڑنی نہیں چاہیے اور ہمیں ڈپیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ استاد ہمیں پڑھائے تب ہی ہم پڑھیں بلکہ ہمارے اندر وہ جزوہ رہے کہ استاد صرف راستہ دکھاتا ہے منزلوں کو ہم لوگ طے کرتے ہیں استاد صرف رہنمائی کرتا ہے اور اسی رہنمائی کیوئی باتوں کے اوپر ہم خود چلتے ہیں اور گامزن رہتے ہیں تو بہت اچھی بات کہی ہے ہم ان کی اس کہی ہوئی باتوں کا تہہ دل سے استخبال کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بھی کہ یہ چیزیں جتنی آپ لوگوں کے لئے مفید ہیں اتنی ہم لوگوں کے لئے بھی نصیت آمیز ہے انشاءاللہ اس قرآن کی پیرائے پر ہم سب عمل درامد ہوں گے ہم اپنی طالب علمی کے زمانے میں اور بعد اس طالب علمی کے زمانے میں بھی انشاءاللہ ایک سلوات پڑھئیے سب مل کر کے بہرانہ اس کے بعد یعنی گزارش کریں گے مولانا جناب عدیل مہری صاحب سے یہ موصوب بھی ایران میں زیر تعلیم ہے اور مچھریہ آواز وقاس میں ایک مہینے کی تبلیغ کے لئے آئے ہیں ہم نے انہیں دعوت دی ہے تاکہ ان کے نورانی بیان سے استفادہ کریں اور خہران کو بھی یہ بھی اپنے چند کلمات سے واضح نصیت کریں کہ جو ہم سب کے لئے مشہ لے رہا ہو ان کی صحت اور سلامتی کے لئے اور ان کی آمد کے لئے آپ ذات ایک سلوات پڑھئیے سب مل کریں السلام علیکم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیئنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد اللہ حمد صلی علی محمد وآلی محمد وعلى آل بیتہ تیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولعنت اللہ علی عادائہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبت الشابانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس انہو قد اقبل ایلیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ فقال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ما ہوا افضل العامال فی هذا الشہر فقال یا عبا الحسن افضل العامال فی هذا الشہر الورو ان محارم اللہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہ عظیم مہینہ ہے جس کو ہم ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے یاد کرتے ہیں آ رہا تو شابان کا آخری خدبہ اپنے ارشاد فرمایا تو عظمت ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے آپ نے بیان فرمایا کہ اس مہینے کی عظمتیں ہیں جو الحمدللہ آپ لوگوں کو تقریروں کے ذریعے مجلسوں کے ذریعے اور مولانا کے درس کے ذریعے معلوم ہے کہ سونا عبادت سانس لینا تسبیح کا ثواب اس خدبے کے اختتام پر مولا کائنات نے جب رسول اللہ نے خدبہ بیان فرمایا تو ایک سوال کیا تھا یا رسول اللہ ماہو آپ ذلو عامال فی حضر شہر اس عظیم مہینے میں جہاں رسول نے کہا یتیموں کے ساتھ نعمیروانی ثواب بڑوں کا اترام ثواب چھوٹوں کے ساتھ نرمی ثواب مولا نے سوال کیا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے تو رسول اللہ نے کہا یا عبالحسن افضل العامال فی حضر شہر الوروان محارم اللہ اس مہینے کا سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ انسان اپنے کو اللہ کی حرام کی چیزوں سے بچائے یعنی قائد کلیہ دے کر مولا کائنات اپنے چاہنے والوں اپنے ماننے والوں پر گئے ہیں کہ زندگی میں صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی ہم کو واجبات کی کسرت اور محرمات سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا ہے بلکہ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمارے مدد نظر یہ ہونا چاہیے الوروان محارم اللہ کہ ہم اپنے کو ہر حرام کام سے بچائیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اسی لئے ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم اس جوان کو دوست رکھتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت میں بسر کر دے تو پروردگار کے نزدیک بڑھاپے کی عبادتیں بھی قبول ہیں لیکن وہ عبادتیں جو جوانی کی لذتوں کو ترک کر کے کی جائیں ان کو پروردگار عالم وہ شرف وہ عنایت وہ کرم عطا کرتا ہے کہ پروردگار کے معصوم نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو پسند ہے اس جوان کی عبادت جو جوانی میں میری بندگی کریں اب اس سلسلے کو ماہ مبارک رمضان نے ہم کو فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں اپنے روح کی تربیت کریں اور یہ تربیت ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کا چاند نظر آنے کے بعد یہ تربیت کا سلسلہ ختم ہو جائے نہیں بلکہ یہ ایک مہینہ میں اتنے چارج ہو جائیں اتنا اپنے کو کنٹرول میں لے لیں کہ ایک مہینے کے بعد یارہ مہینے سال کے ویسے ہی نظر آنے جو اس مہینے میں نظر آ رہے ہیں اور ایک خاص اثر جو قرآن کا نظر آنا چاہیے کہ جس کے ایک چھوٹا سا نمونہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ آپ جب تک رہیں شہر مدینہ میں آپ نے وہاں کی خواتین کی تربیت کی ہے تو وہ تو اس خاندان سے اس گھرانے سے وابستہ تھیں کہ جس گھرانے کو خاندانی اسمت و طہارت کہا جاتا ہے تو اس کا اثر یہ تھا کہ جب تک مدینہ میں رہیں خواتین کو درس اور تدریس قرآن کی اہمیت قرآن کی فضیلت قرآن سے کیا ہمیں سیکھنا ہے اس کو سمجھاتے رہیں اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کی کنیز ہیں تو اب ہم قرآن کو اس مہینے میں جتنا بھی سیکھ سکے ہیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں عمالی کریں اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں کیسے پہنچائیں گے کہ جب ہم عمل کریں گے ایک اسی لئے ہمارے معصومین کی صیرت بھی رہی ہے کہ عمل کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اپنا شہدائی بنایا اپنا محب بنایا زبان سے کسی بھی معصوم نے یہ نہیں کہا تم میرے چاہنے والے بنجو نہیں انہوں نے عمل کیا ہے تو تقاضہ عمل کا ہے خدا بھی متقین کے عامال کو قبول کرے گا مومنین کے عامال کو قبول کرے گا لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کریں اپنی تربیت کے بعد قدم اٹھائیں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے پہلے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے بات اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لئے فلاو بہبودی کے لئے اقدام کرو اور ان کو آتش جہنم سے نجات دو جب ہم خود اپنے کو بنا لیں گے تب اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے میں مشکلات پیش نہیں آئیں گے لہٰذا یہ حدف قرار دیں کہ اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد اب ہم اپنی زندگی کو جیسے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت سے عبادتِ خداوندی سے منور کیا ہے زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کو تعلیمات اہلِ بیت اور تلاوتِ قرآنِ مجید سے منور کریں گے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے ان مشکل مرحلات میں ان مشکل مراحل میں ان مشکل مواقع پر کہ جہاں پہ انسان دوچار ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو وہاں پر ہماری نگاہ قرآن کی طرف ہونا چاہیے وہاں پہ ہماری نگاہ اہلِ بیت کی صیرت کی طرف ہونا چاہیے کہ اہلِ بیت اور قرآن ہم سے کیا طلب کر رہے ہیں جہاں قرآن کا فیصلہ وہاں میں اپنی زندگی کا فیصلہ قرآن کے مطابق قرار دینا چاہے اور دعا کریں گے پروردگارِ عالم قیامت کے دن جب قرآن تیرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ اپنے نبی سے اپنے محجور ہونے کی شکایت نہ کریں اور ہم کو ہمارے آخری نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو نہ کریں نہ ہو نہ پڑے اور پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو بندگی کو شرفِ قبولیت انعیت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ